اسلام علیکم سلام علیکم کلاس کی اپنیوئرمیتس کاؤن ڈاؤن آفٹر جیٹ اپنیوپیج نمبر سیونٹیٹو اکی پسٹ پول مینشن ڈیٹ ٹائی ڈاؤن کلاس ورک لکیوکٹ دی کویسن نمبر ٹین فائنڈ دی پروڈکٹ ٹھیک ہے جیسے آپ کو پریویس آپ کا تھا کویسن جس میں آپ کو ٹین کی ساتھ ملٹیپلائی کرنا تھا پھر اس کے بعد آپ نے ہنڈریٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا اب آپ ان نمبر کو دیکھیں گے ٹو ڈیجٹ نمبر ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے کس طریقے سے ملٹیپلائے کرنا ہے کچھ ون ڈیجٹس ہیں کچھ ٹو ڈیجٹس ہیں اور ان کو آپ نے ٹو ہنڈرڈ، ون ہنڈرڈ، ثری ہنڈرڈ، سیون ہنڈرڈ ان ڈیجٹس کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے لیکن ویسے ہی ہے وہی میتھڈ ہے بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو فرسٹ نمبر ہے اور یہاں سے جو آپ کا فرسٹ نمبر ہے ان دونوں نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے زیرو کے علاوہ جو نمبرز ہیں نا یہ دو زیرو ہیں ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نمبرز ہیں ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے اب اے ٹوزہ کتنا ہوتا ہے اے ٹوزہ سکسٹین اے ٹوزہ سکسٹین تو آپ سکسٹین لکھیں گے اور اس کے بعد جتنے زیرو ہیں وہ 0 ایڈ کر دیں گے 1 & 2 ڈیو ایڈ کر دیئے تو 200 کو جب 8 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو آپ کا کیا گیا 1600 اسی طریقے سے آپ اپنا next question دیکھیں b question 12 ہے اب 12 کو اپنے کس کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہا ہے اس 5 کے ساتھ 12 5 ڈیو ایڈ 60 ڈیو ایڈ 5 ڈیو ایڈ ملٹیپلائے کر دیں یہاں پہ ٹھیک ہے 5 2 ڈیو ایڈ 10 def 0 لگ گیا پہ 1 کری چلا گیا 5 1 ڈیو ایڈ 5 اور یہاں کری واہاں 1 کلس کر دیں گے تو 60 60 آگیا تو تو وصف ایڈ 60 اب مددہ ایڈ 60 اور اس کے بعد آپ نے کسی زیرو ایڈ کرنے ہیینے 1 & 2 ایڈ 2 تو آپ یہاں 2 ڈیو ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا 60 100 ڈیو ایڈ کلیر ہو گیا اب نیکس دیکھیں number C آپ اسے نائنٹین کوواkte من کرک ہو گئے نائنٹین بانچ میں تلام lead چرمیという niłęب ت dangerous پر ایک نیکس نائنھ Apostle پر پھر ہموں کہ کوanges um applies فور am friends نائنس آنس آنسю نائنس آنسا نائنس آنسا ایک نائنس دارے نائنس لہ 나 verb ہمارا 15 کو کس کے ساتھ multiply کرنا ہے اس 15 کو 3 کے ساتھ multiply کرنا ہے 15 3s are 15 3s are 45 ٹھیک ہے 45 اور ہم کتنے 0 add کر دیں گے 20 clear ہو گیا next ہے ہمارا 13 کو کس کے ساتھ multiply کرنا ہے 6 کے ساتھ اب 13 کا table اگر ہمیں نہیں آتا اور ہم نے اس کو 6 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو ہم 13 لکھیں گے اور پھر ہم 6 لکھیں گے اور اس کو آپس میں multiply کریں گے 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 18 کا 8 لگے گا 1 اوپر carry چلا جائے گا and 6 1s are 6 اور یہ carry 1 plus کر دیا تو 7 78 آ گیا ہم یہاں پہ 78 لکھیں گے اور کتنے 0 add کر دیں گے 2 0 add کر دیں گے یہ والے 2 0 1 and 2 ٹھیک ہے پھر next دیکھیں ہمارا g question ہے 6 کو کس کے ساتھ multiply کرنا ہے ہم نے 7 کے ساتھ 6 7s are 42 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے 42 لکھیں گے اور کتنے 0 add کر دیں گے 2 0 1 and 2 ٹھیک ہے پھر next دیکھیں ہمارا 18 کو ہم نے multiply کرنا ہے 4 کے ساتھ تو 18 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے اب ہمیں 18 کا اگر table نہیں آتا تو ہم 18 لکھیں گے اور ادھر 4 لکھیں گے اور 18 کو 4 کے ساتھ multiply کر کے answer دیکھیں گے 8 4s are کتنا ہوتا ہے 8 4s are 32 2 لگائیں گے 3 carry چلا گیا 4 1s are 4 اور یہ 3 plus کر دی ہے 4 5 6 and 7 تو یہ کتنا آگے ہمارے پاس 72 ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے 72 اور کتنے 0 add کر دیں گے 2 0 add کر دیں گے ٹھیک ہے پھر next دیکھیں ہمارے پاس question number i ہے 5 کو multiply کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ 4 کے ساتھ 5 4s are 20 ٹھیک ہے 20 لگائیں گے اور کتنے 0 add کرنے ہم نے 2 0 1 and 2 ٹھیک ہے پھر next 9 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے 9 4s are 36 ٹھیک ہے اور کتنے 0 add کر دیں گے 2 0 پھر next دیکھیں 11 7s are 11 7s are کتنا ہوتا ہے 77 اور کتنے 0 add کر دیں گے یہ 2 0 0 and 0 یہ جو میں آپ کو نشان لگا رہے ہوں یہ صرف سمجھانے کے لئے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو یہ نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب بس آپ اس کو just boxes کو فیل کریں ٹھیک ہے پھر next دیکھیں 3 کو ہم 8 کے ساتھ multiply کریں گے 3 8s are 24 24 لکھیں گے اور کتنے 0 add کر دیں گے 1 and 2 2 0 add کر دیں گے اب next دیکھیں 0 multiply 600 آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 0 کے ساتھ کتنی بھی بڑی value ہو جب اس کو multiply کریں گے تو answer ہمیشہ کیا آتا ہے 0 تو آپ جب 600 کو 0 کے ساتھ multiply کریں گے تو answer ہمارا 0 ہی آئے گا ٹھیک ہے next دیکھیں 17 multiply 300 ٹھیک ہے تو 17 3s ہے کتنا ہوتا ہے یہاں پہ سائٹ پہ multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں 17 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے 3 7s ہے کتنا ہوتا ہے 21 1 لگا 2 carry اوپر چلا گیا 3 1s are 3 and 2 یہ والے plus کر دیا تو 51 آ گیا ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 51 اور کتنے 0 add کر دیں گے 1 and 2 ٹھیک ہے 17 کو پہلے 3 کے ساتھ ہم نے multiply کیا اور اس کے بعد 51 آیا اور اس میں ہم نے 2 0 add کر دیا next دیکھیں 11 3s are 11 3s are 33 اور کتنے 0 add کرنے ہم نے 2 0 ٹھیک ہے next دیکھیں 7 5s are 7 5s are کتنا ہوتا ہے 35 35 لکھیں گے اور کتے 0 add کر دیں گے 2 0 1 and 2 that's it ٹھیک ہے یہ ہمارا کوسن نمبر 10 ہو گیا اب کوسن نمبر 11 دیکھیں ذرا کوسن نمبر 11 میں آپ نے جس یہ بتانا ہے کہ ان کو multiply کرنے سے آپ کے پاس کون سی ویلیو آتی ہے کون سا نمبر آتا ہے ٹھیک ہے اب 500 کو multiply کرنا ہے 10 کے ساتھ تو 500 کو as it is لکھیں 500 اور جب ہم اس کو کس کے ساتھ multiply کریں گے 10 کے ساتھ تو 10 کے ساتھ کتنے 0 ہے 1 ہم یہ 1 0 add کر دیں گے clear ہو گیا اس میں آپ دیکھیں ذرا 7 9s are کتنا ہوتا ہے 7 9s are 63 63 لکھیں گے اور کتنے 0 add کر دیں گے 2 0 ٹھیک ہے نیکس دیکھیں ذرا 9 کو ہم 1 کے ساتھ multiply کریں گے 9109 ٹھیک ہے 2 0 2 2 2 2